کہ آپ کے گھر کا جو مرکزی کمرہ ہے آپ کے کمرے کو سٹنگ روم ہوگا کئیوں کے ایک کمرے کا بھی گھر ہو سکتا ہے دو کمرے کے بھی ہو سکتے ہیں بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا جو مین سٹنگ روم ہے اس میں سب سے نمائی جگہ پر کیا لگا ہوا ہے آپ میں کتنے گھروں کے سٹنگ روم میں ٹی وی پڑا ہوا ہے دریئے نہیں بتا دیجئے سچ سے اور عمومن جو ایوریج گھر ہے نا ہمارے اس میں صرف بنیادی گھر کا کام ہے ہر چیز کا کام ہے سکول کا کام ہے نا ہر چیز کا کام ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کا بنیادی کام ہے ٹی وی دیکھنا اور زمنی کام ہے کھانا کھانا سونا مہمانوں کو دیکھنا اپنا آرام کرنا یہ زمنی کام ہے بنیادی کام ہے ہمارا ٹی وی گھر گھر میں آتے فوراں ٹی وی بسم اللہ ٹی وی آن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چاہے کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی خرافات چل رہی ہو ٹی وی چلنا نہ ہو تو دل کو نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی محرومی نہ ہو جائے ایک خبر چھے بجے پتا چلی کہ فلاں صاحب فلاں صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے وہ خبر بلی جاری ہے سات بجے بھی وہی خبر ہوگی آٹھ بجے بھی ہوگی نو بجے بھی ہوگی دس بجے بھی ہوگی جو ایک لائیانی بات ہے اور لائیانی بات کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اس کو لائیانی کہتے ہیں تو میری بہت ہی پیاری بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کڑوا گھونٹ بھریں اور سکرین کو اس مرکزی جگہ سے ہٹا لیں اب آج پاکستان کا میچ ہے آپ کہیں ہم نے تو کرکٹ دیکھنی ہے یا کچھ بھی دیکھنا ہے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی کو توڑ دیں آپ ایک ٹی وی دیکھنے کا کمرہ بنا لیں آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہے سب کے گھر میں تو آپ کی ڈرائنگ روم میں تو کموڈ نہیں لگا ہوا نا یا کچن میں تو کموڈ نہیں ہے یا سٹنگ روم میں یا آپ کے بچوں کے کمروں میں کموڈ تو نہیں چھوٹے چھوٹے کونے پر لگے ہوئے حالانکہ ایک فیزیولوجیکل ضرورت ہے ہاں جس کو اس کی ضرورت ہو وہ جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے تو آپ ٹی وی دیکھنے کو بھی ایک ضرورت سمجھیں کمرے میں ٹی وی رکھ دیں جس کو ضرورت ہو وہ جائے ٹی وی دیکھ کر واپس آ جائے اگر فرض کریں آپ نے میچ دیکھنا ہے ساری زندگی کوئی اس کی وجہ نہیں سارا دن صبح سے شام تک اور آپ کے بچوں نے چھوٹی کی ہے اس کے لیے اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے تو دیکھتے نہیں لیکن گھر کا مرکزی کام یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہم سب اس موبائل کو دو کاموں کے لیے استعمال کریں آپ کے گھر میں چھوٹی ہے کسی کے گھر میں کس کام کے لیے وہ سلاد کاٹنے کے لیے پھل کاٹنے کے لیے کبھی کبھی پیچکس کے طور پر بھی وہ استعمال ہو جاتی ہے گوشت کاٹنے کے لیے بلکت صحیح ہے تو چھوٹی گھر میں ہونی چاہیے نا لیکن کبھی چھوٹی ہونی چاہیے چھوٹی بہت ضروری ہے چھوٹی بہت اچھی ہے چھوٹی ہماری بہت مدد کرتی ہے اپنے بیڈ روم میں بھی چھوڑی اپنے ہاتھ میں رکھوں گا تو یہ اہمکانہ بات ہے ٹوائلٹ میں بھی چونکہ دائیں ہاتھ لوٹے کے لیے چاہیے تو بائیں ہاتھ میں چھوڑی پکڑ کے رکھوں گا تو کتنی اہمکانہ بات ہے جس پر ہم سب ہنس رہے ہیں تو یہ ہاتھ میں ہر وقت کیوں ہے لیکن جس وقت سیب کاٹنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہونی چاہیے تو جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کسی کے گئے ہوئے ہیں دفتر میں آپ نے پتا کرنا ہے کہ آپ کتنے بجے تشریف لائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ بہت ضروری انسٹرومنٹ ہے پہلے آپ خط لکھتے تھے خط جاتا تھا دس دن بعد آپ ویڈیو کال کیجئے نا اپنے بھائی کو اپنے بہن کو امریکہ میں تو اپنے ہاتھ میں رکھئے کوئی منع نہیں کر رہا دوسرا انفورمیشن میں ڈاکٹر ہوں نا ایک پیشنٹ آتی ہے فی میل تو میں ایک دوائی لکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ تو پریگنٹ ہے اور پریگننسی میں کہیں دوائی خطرناک تو نہیں ہے مجھے نہیں پتا وہ دوائی ہے تو فٹا فٹ میں لکھتا ہوں فلان ڈرگ ان پریگننسی ایک دم جواب آ جاتا ہے یعنی انفورمیشن اس کے علاوہ اس کا تیسرا مصرف جو ہمارے لیے مصرف نمبر ایک ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ تو پلیز میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جس وقت آپ کے بچے کی ریکوائرمنٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے پاس موبائل ہونا چاہیے جب آپ کے بچے کو سیب کاٹنا آئے تو اس کو چھوری دے دیجئے لیکن اگر اس کو سیب کاٹنا آتا نہیں ہے اور سیب کاٹنا اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کو چھوری مت دیجئے وہ ہاتھ زخمی کر لے گا تو موبائل کے بارے میں تو یہ حتمی فیصلہ کر کے آج آج سارا دن میں کوئی بات نہ مانیے گا میری مہربانی کر کے یہ مانیے گا کہ آج ہم نے ٹی وی ہٹا دینا ہے لگا دینا ہے اچھا پھر وہاں خالی جگہ پہ کریں گے کیا ہاں کس نے کہا شاباش وہاں بس شاباش وہاں ایک بک سیلپ شرف بنا دیجئے ہمارے ڈبل بل نہیں کتابیں رکھ دیجئے کتابیں رکھ دیجئے بس اور اب آپ دیکھئے گا گھر میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ انقلاب ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حرصے کے بعد چاہے جتنا بھی یہ دور ہے پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی ایک وہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی اور دونوں کے فیوچر میں زمین اسمان کا فرق ہوگا یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ کیونکہ یہ انفرمیشن ہے یہ نالج نہیں ہے پلیز یاد رکھئے گا نالج کے لیے بک چاہیے تارگیٹڈ بیس ہماری اپروچ چاہیے یہ انٹارگیٹڈ بیس اپروچ ہے آپ اس کو کھولیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کریکٹر ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے یا کرین فاؤنڈیشن کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ دو گھنٹے اس کو دیکھ کے یہ دیکھتی رہیں گی کہ فلان آدھاکار کی طلاق کب ہوئی تھی فلان کی شادی کب ہوئی تھی فلان نے کونسا سوٹ پہنا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ایک گھنٹے ایک گھنٹے سے میں کیا کر رہا ہوں ایک گھنٹے سے میں کیا کر رہا ہوں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا اب میں اس سلسلے میں آخری بات کر کے آگے موو کروں گا اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے ایک تو ڈیٹا غلط آرہا ہے na جس سے ہمارے مزاج کی تشکیل ہو رہی ہے اچھا جن لوگوں نے یہاں ڈیٹا ڈالا ہے وہ کیوں ڈالا ہے ایک عورت کو عجیب سے لباس کے اندر عجیب سے پوسچر میں کھڑا کر کے تصویر کیوں لگائی ہے بتائیے مجھے بالکل صحیح کہ آپ نے اس کے ذریعے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی پروفٹ کمان ہے چاہے وہ کریم کا اشتہار ہے چاہے وہ کسی کا اشتہار ہے اس سے ایک پروفٹ کمان ہے اور پلیز یہ بات غور سے سنیں گا کہ یہ جو موبائل ہے نا اس میں جو ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹے کا کوئی مذہب نہیں ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس کی کوئی فلوسیفی نہیں ہے اس کی صرف ایک سکل ہے کہ وہ ہیومن ویکنس کو پکڑ لیتا ہے انسانی سائیکالوجی کی کمزوری کو وہ پکڑ لیتا ہے لہٰذا آپ نے موبائل آن کیا تو ایک جہاز کی لینڈنگ کی تصویر آئی تو آپ نے اس کو غور سے دیکھا باقی میں آپ دو سیکنڈ لگاتے ہیں اس میں آپ نے پورا ایک منٹ دیکھا پھر ایک اور جہاز کی لینڈنگ دیکھی اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ جہاز کی لینڈنگ انگزانی شروع جائیں گے اس کے لئے کیونکہ اس نے آپ کی کمزوری کو پکڑ لیا اور آپ جہاز کی لینڈنگ دیکھ رہے ہیں مگر نیچے جو ایک اشتہار بنا ہوا ہے جو سب کانشنسلی آپ کے دماغ میں جا رہا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا اور وہ آہستہ آہستہ آپ کا مزاج اس اشتہار کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے میں نے یہ کاغذ پینسل لے کر اس ورڈ کپ کے دوران ایک میچ میں اشتہاروں کو نوٹ کیا کیونکہ میں چونکہ یہ کام کرتا ہوں میں نے کہا اس کو سٹڈی کروں تو ایک اوور ختم ہوتا ہے تو اشتہار آتے ہیں نا اس اشتہار میں 99% اشتہار یا اس خوراک کے ہیں جو انہلدی ہیں یا ان چیزوں کی ہے جو کہ زیبائش کی برینڈڈ مسنوعات ہیں بہت کم ایسی ہیں جو یوٹیلٹی کے اشتہار ہیں مثلا سریعے کا اشتہار سروس ٹائر کا اشتہار بہت کم ہیں جو یوٹیلٹی کے اشتہار ہیں 99% اشتہار جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں میں یہ نہ پیدا ہو اور وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ جو اس کا نقص ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے جو میں اگلی بات کرنے والا ہوں وہ اس سے بھی خطرناک ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں پہلی دفعہ چرس کا سگرٹ پریشان تھا تو ایک دوست نے کہا یار تو میری طرح کبھی سگرٹ پی کے دیکھ تیری پریشانی کیا ہوتی ہے تو اس نے پہلی دفعہ ایک امید کے ساتھ جو چرس کا کش لگایا تو اس کے اندر جو سود کرنے اس کو نرم کرنے کا اور کام کرنے کا اور آج کل بچے کہتے ہیں کول کرنے کا جو ہومن پڈیوس ہوتا ہے ڈوپامین وہ وہی ہارمون ہے جو پندرہ منٹ ویڈیو گیم میں آپ نے چھے فوجی مارے دو ٹینک گرائے اس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ آپ کا بچہ ایک ایسی اڈکشن میں مقتلہ ہو جائے گا جو کہ چرس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ چرس کو پینے والا اس کو برا سمجھ رہا ہے جبکہ وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا اور وہ اڈکشن ہو گئی ساحل عدیم صاحب ہمارے دوست ہیں وہ سائنس بھی جانتے ہیں تو میں نے یہ ان سے بات سیکھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے بیس سال پہلے پتہ نہیں ون نینو گرام یہ ڈجٹ غلط بھی ہو سکتے ہیں اتنا ڈوپامین چاہیے تھا کسی شخص کے اندر خوشی کو پیدا کرنے کے لئے اب چار سو نینو گرام چاہیے کسی کے اندر خوشی کو پیدا کرنے کے اس لئے لوگوں کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر لوگ خوش ہو جاتے تھے چھوٹی سی کہانی سنی اس پر خوش ہو گئے دادی اماں نے کہا ہمارے پجابی میں کہتے ہیں آج انہوں میں بات سناؤں مجھے اچھی طرح یاد ہے دادی اماں گودن پٹھاتی تھی نانی اماں گودن پٹھاتی تھی نانی اماں ہماری تو اس آتھ کہتی تھی تنوں میں ایک بات سناؤں پدری پجابی آپ سمجھتے ہیں ایک سی بادشاہ وہ بڑا غریب سی اب میں سوچتا ہوں بادشاہ تھا تو غریب تھا یہ کیسی بات تھی لیکن وہ اسی کہانی سے سو دفعہ سن کر ایسے میسج بتاتی تھی جو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا اور ہمارے اندر وہ تربیت آنے شکل ہو جاتی تھی تو اس سے خوشی ہو رہی ہے اب خوشی ہو نہیں رہی آپ کو یاد ہے نا کہ یہ پرانے زمانے میں بلیک ڈوائٹ ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ ڈراما یوں شروع ہوتا تھا آہستہ آہستہ میوزک پھر ایک شخص نظر آتا تھا جو کرسی میں بیٹھ کے کھڑکی کے طرف دیکھی جا رہا ہے اور وہ دیکھی جا رہا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہوا پھر دو منٹ پھر وہ کھڑکی کے پاس چلا گیا پھر تین منٹ پھر اس نے دیکھا ابھی ڈراما شروع ہے یعنی کبھی آپ یہ جو شوٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ جو ڈوپامین چاہیے اس کو تنوہ چاہیے اس کو چینج چاہیے ہر وقت تو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ کے بچے کے لیے آدھا گھنٹا دو ہزار فوجیوں کو مارنا کافی نہیں ہوگا وہ اتنی دیر میں چار ہزار کو مارنا چاہے گا سکور بڑھے گا پھر وہ آٹھ ہزار کو مارنا چاہے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈوپامین پروڈیوس ہی نہیں کرے گا تو آپ کے بچے میں یا تو کوئی اور چیز پیدا ہوگی جو کہ ویسٹ کے تجربے میں یہ بتایا ہے ابنورمل فیزیکل بیہیوئرز وہ اچھا بلی حسین لڑکی ہوگی وہ پورے جسم پر نلی رنگے ٹیٹو بنا لے گی میں باہر ایک جگہ کام کرتا تھا اسٹریلیا میں ایک لڑکی تھی بڑی وہ لائبریرین تھی بہت ہی سلجی ہوئی لگے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بڑی ایک طرح بات کرتے زبان نکلی زبان میں دو سوراختے اور اس میں دو اوور لڑکی تھی جسم کے اوپر کالے کالے ٹیٹو بنا لیں گے ادھر اجدہہ بنا لیں گے ادھر ناک بنا لیں گے کیوں کس کا دل چاہتا ہے بدصورت ہونے کو اس لیے کہ وہ ڈوپامین پورا نہیں ہو رہا کچھ نیا چاہیے مجھے یہ بھی نہیں ہوگا پھر کیا کرے گا abnormal sexual behaviors وہ عجیب عجیب تجربات کرے گا اپنی sexual behavior کے ساتھ چھوٹی عمر کا بچہ جن کو بھی سوچنا بھی بہت تکلیف دے ہے چے جائے کے کہ اس کو بیان کرنا اور اس کے بعد بھی نہیں کرے گا violence اختیار کر سکتا ہے drugs کا عادی بن سکتا ہے اور اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر ایک اور چیز اس میں create ہوگی اور یہ اور بھی خطرناک بات ہے ایک بیماری ہے جو بڑوں کی بیماری ہے بچوں کی نہیں ہے وہ ہے بور ہونا بڑے بور ہوتے ہیں اور بور وہ ہوتا ہے جس کے لیے کرنے کو کچھ نہ ہو وہ بور ہوتا ہے بچے کے پاس تو یہ آپ کی انک انک دیکھی تھوڑی دے بعد یہ آپ کا جھوٹا یہ موتی دیکھے تیسرا اس بچی کا وہ perfect یہ کارڈ تو بچے کے لیے تو ایک کام دوسرا کام تیسرا کام سارے کام ایک تلسماتی کام ہے سارے کام ایک بہت حیرت انگیز تجربہ ہیں یہ گول ہے یہ چکور ہے وہ اب جو بڑا بور ہوتا ہے تو بچہ بور ہونا شروع ہو جائے گا ایک سٹڈی ابھی آئی ہے چائلڈ ہود بورڈم چھے سے سات سال کے بچوں میں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی اور پلیز بورڈم کو آپ پہلا قدم سمجھیں اس منزل پہ جانے کا میں پورے سٹیپس گنواتا ہوں بورڈم بورڈم کے بعد انزائیٹی انزائیٹی کے بعد ڈپریشن ڈپریشن کے بعد کوٹنگ ٹینڈنسیز آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے میڈم آپ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ سے شفٹ کر دیں یہاں میرا دل نہیں لگتا میں یہ جوب چھوڑ رہا ہوں اچھی بلی گاڑی ہے میں گاڑی بدل رہا ہوں مجھے تم طلاق دو میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں تو کوٹنگ سینسیشن کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے میں اس زندگی کو ہی کوٹ کرتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں سوئیسائیڈل ٹینڈنسیز کہ آپ اس بات کو بلیف کریں گے کہ دنیا میں ایسے کیسز موجود ہیں بارہ بارہ سال کے بچوں نے سوئیسائیڈ کیا ہے بچہ سوچ سکتا ہے اپنے آپ کو مارنا اس لیے کہ وہ سارے قدم جو ہے وہ پورے کر چکا ہے اس لیے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھئے گا آپ سب قوم کی بہنے اور مائے ہیں وہ جو تین کروڑ پچھتر لاکھ مائے ہیں جن سے میں آپ سے بات پوچھتا ہوں تین کروڑ پچھتر لاکھ مائے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں اور جو ہمارے قرمے خواتین ہیں وہ بھی ان میں سے ہیں مہربانی کر کے اس بات کو اتنی ہی خوفناکی سے پرسیف کیجئے گا جتنی خوفناک طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ میں نے آپ کو کم بتایا ہو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہوگا